میں ہوں مویز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں Agenda 360 Welcome to Agenda 360 شرمیلا فاروقی ایک نمائندہ ہے پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت بہت عرصے سے پچھلے ہفتے ہم نے انہیں بلایا تھا اور ہمارے خیال سے اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت ہی سنجیدہ شو ہوا ہے بہت اینیمیٹڈ شو ہوا ہے اس کا فیڈبیک بھی بہت آیا ہم نے شو وہ بجلی کے حوالے سے کیا تھا آج کراچی کی سیچویشن دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ تو شاید ایک لائٹ ہارٹڈ شو تھا بجلی کے بارے میں تھا آج تو زندگی کے بارے میں ہم شو کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی ہمارے سٹوڈیوز میں ایک دفعہ پھر موجود ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائیں پچھلے ہفتے بجلی کا بڑا مسئلہ تو تھا لیکن اب تو زندگی کی بات ہے کراچی میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے میں نے کہا تھا کہ ماتم کا سما ہے بجلی کی وجہ سے تو آج تو میں رپاظ الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ سکوں اس میں ظاہر ہے کہ ذمہ داری کا تعین بھی کرنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز رسپونسبل ہیں جو ہے دعوے دار اور سٹیک ہولڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے اور ان کے حوالے سے میں انہیں ابزورڈ نہیں کرتا لیکن اٹلیسٹ حکومت وقت پر ایک ذمہ داری جو ہے وہ تو سب سے کلیر ہوتی ہے کہ حکومت وقت کو عوام کو تحفظ پروائیڈ کرنا ہے ان کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے پہلا ذمہ جو ہے وہ دیفنیٹلی حکومت کا ہے اگر ہم یہ عزیوم کر بھی لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں کوئی اور ملوث ہیں یہ عزیوم ہم کر بھی لیں کہ اس میں شر پسند اور جرم پیشہ اناثر ہیں لیکن ان سے بچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کیا اپنی ذمہ داری ہے نبہ پائی ہیں آپ کی حکومت نبہ پائی ہے آپ کیا مطمئن ہے جو کراچی میں خون کی ہو لی پچھلے اب چار پانچ دن سے کھیلی جا رہی ہے شکریہ حیدر دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ موجودہ صورتحال سے میں مطمئن ہوں تو میں تو نہیں کہہ سکتی کہ میں مطمئن ہوں کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے بلکہ فار فرم بینگ ساتسفائید میرا خالق ہے کہ ہم ایک ایسی کرٹیکل سیچویشن میں آن پڑھے ہیں پچھلے چار پانچ دن سے کہ جس سے ہم انشاءاللہ نکل تو جائیں گے لیکن جو انسانی جان کا زیادہ ہوا ہے جو گھر اجڑے ہیں ان کو شاید ہم کبھی بھی کانپنسیٹ نہیں کر سکتے دیکھئے حیدر بات بڑی سی دی سی ہے کراچی میں یہ جو سیچویشن آتی ہر تین سے چار ماہ بعد اس کی مختلف وجوات ہوتی ہیں میرا خال ہے کہ ہم حالیہ اس مسئلے پہ آ جائیں کیونکہ ماضی میں اگر ہم جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک چیز میں بڑی کیٹگریلی کہنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ this is a turf war I cannot sit here and be dishonest ہم ایک نیشنل نیٹورک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ہم بار بار وہی روایتی باتیں کرنا شروع کریں جی حکومت اپنا کام کر رہی ہے پولس نا کافی ہے رینجرز کو بلالیا یہ تمام چیزیں ہیں اپنی جب اس turf war میں حکومت حصہ ہے میں آ رہی ہوں اس پہ مویس دیکھیں ایک turf war ہے کراچی میں حکومت کسی کی بھی ہو کنٹرول ہمیشہ کہیں اور رہتا ہے یہ کہیں اور بھی نہ کہنا اپنے ایم کیو ایم کے پاس رہتا ہے ایم کیو ایم ایک ایک انٹیٹی ہے and over the years وہ بہت سٹرانگ ہو گئے ہیں elections یہاں سے جیتے ہیں 85% vote یہاں سے اٹھاتے ہیں M&A's ہیں MPA's ہیں یہاں پر ایک ذمہ داری ان کی بھی ان پر بھی آئید ہوتی ہے اس کے بعد A&P ایک strength بنتی جا رہی ہے کراچی کے حوالے سے کالادم تنظیموں کی موجودگی دہشتگردوں کی موجودگی لینڈ مافیا ڈرگ مافیا یہ ایک الگ چیز ہے یہ بھی ایک بہت بڑے challenges ہیں سیاسی مذہبی جماعت مختلف میں جماعت اسلامی بھی ہے جیو آئی ایف بھی ہے فنکشنل بھی ہے کیو لیگ بھی ہے نون لیگ کے بھی یہاں پر آفس بیرز ہیں ووٹرز ہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں یہ اس تمام سینیاریوں سے الگ نہیں ہیں ان کی بھی حالات کی خرابی میں ایک contribution رہا ہے اور رہتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ مسئلہ شروع ہوا اس کو میں لنک نہیں کروں گی لیکن اف کاؤس کشمیر elections جو کراچی کی دو سیٹ ہیں اپٹر بات کی ایک سیٹ جو postpone ہوئے law and order situation کے حوالے اس کے بعد مکم نے ہم سے الہیدگی جو ہے وہ اختیار کری اور ایک بڑے aggressively وہ آگے چلے میں یہ نہیں کہوں گی میں کسی پہ الزام لگانے والی کوئی نہیں ہوتی ہوں I'm not a judge میں کوئی trial نہیں کر رہی ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ماضی میں بھی جتنی target killings ہوئی ہیں اگر آپ data اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سے جو more than 65% ہیں وہ political killings ہوئی ہیں سیاسی کارکون آپس میں لڑتے ہیں for whatever reason wall chocking یہ میرا area یہ تمہارا area یہ میرا domain یہ تمہارا domain اور اس کے طرف دونوں لاشے گر جاتی ہیں تو یہ جو سارے جھنڈے اتار دیئے تھوڑے دنوں پہلے کوشش کی ہاتھ ملائے کوشش کی اچھی کوشش تھی بہت اچھی کوشش تھی کہ wall chocking ختم کر دی جائے لیکن ہم نے مسئلے کو identify کیا کہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے کہ wall chocking ہوتی ہے یہ boundary wall یہاں کھج جاتی ہے یہ میرا area میں نے یہاں wall chocking کر دی تو فلان party کا کارکون مجھے گولی مار دے گا یہ مرے گا تو یہاں کے چار ان کے پانچ مار دیں گے اور اس طرح میں دیکھا کہ دونوں طرف لاشے گری جھنڈے لگا گیا جاتے ہیں اور وہ جھنڈے اتارنا حیدر معیز میں آپ کو با بتاؤں کہ اتنا ایک بڑا challenge ہے کہ میں خود اس سے گزر چکی ہوں کہ جو نئی سبزی منڈی ہے وہاں پر جب ہرتال ہوئی تھی تین دن کہ انہوں نے indefinite ہرتال کال کر دی تھی مجھے سی ایم صاحب نے وہاں بھیجا کس نے کال کی تھی یہ fruits and vegetable wholesalers مارکٹ والوں نے تو جو نئی سبزی منڈی ہے وہاں پر میں گئی اور میں نے دیکھا کہ گیٹ کے اوپر جی ساری جماعتوں کے جھنڈے لگے تو میں نے کہا یہ کیا ہے یہ جھنڈے اتا رہے ہیں پاکستان کا جھنڈے لگائیں وہ جھنڈے یہ میں نے بات کہی تھی اور وہاں پر ایک اتنا اشتیال پھیل گیا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکی کہ میں خود گھبر آ گئی کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ لی میں نے تو پاکستان کا جھنڈے لگانے کی بات کی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی اس میں جھنڈے تھے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ جھنڈے نہیں ہیں یہ ان کی تیریٹری ہے یہ جھنڈے گاڑنے والی کانسپٹ ہے جو پہلے اس کے زمانے میں ہوتا تھا کہ گاڑ دیا تو ہماری ہوگی زمین یہ ہماری تیریٹری ہے اور یہاں کوئی اور ٹریڈ نہیں کر سکتا یہ ایک منٹیلٹی کراچی کے حوالے سے یہ چلتی آئی ہے لیکن یہ جو ابید آپ جو حالیاں ہوئے ہیں جب تک دیکھیں گرفتاریاں نہیں ہوتی اور اب تک چند ایک گرفتاریاں ہوئی ہیں جی آئی ٹی بیٹھے گی اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں گی ماضی میں بھی آئیں کچھ چیزیں سامنے اس پر اگر ایک ایشو بن گیا میں اس پر مجھے ایک باہ بتائیے اس سنسیٹیو ایریہ پر میں ٹریڈ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ حالات اس قدر خراب ہیں اس وقت کہ میں نے اگر کوئی بات ایسی کر دی جس کو کسی اور جماعت ایک مسئلہ پاکستان کے ساتھ میں یہ کلیر کر دوں کہ ایک پاکستان کے ساتھ جنریک مسئلہ رہا ہے کہ ہم کیونکہ اپنی پرابلم کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے اس لیے اس کو سالو نہیں کر پاتے تو میں نہیں کہہ آپ نام لیں الزام تراشی کریں بٹ پرابلم کو ایڈنٹیفائی تو کریں میں نے شروع میں ایک بات کہ دی کہ ایس اٹرف وار بلکل ہے صحیح کہہ رہی ہے اب پیپلز پارٹی ایم کیو ایم این پی دیکھیں میں افکورس دیکھیں میں یہ کہوں گی ساری جماعتوں کو میں انکلوڈ کروں گی جماعت اسلامی ہے نون لیگ کے لوگ ہیں فنکچنل ہیں کیو لیگ ہیں پھر مختلف مذہبی جماعتیں ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا ان کا بڑھ رہا ہے اثر رسوخ اثر رسوخ بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں کہ آپس میں شیعہ سنی بھی لڑتے ہیں دیوبندی بریلوی بھی لڑتے ہیں یہ بھی کلنگز ہیں ان کو بھی آپ جو ہیں رد نہ کریں یہ ابھی پچھلے چار دن سے کیا ہرہا ہے ابھی جو یہ ایشو آرہا ہے ابھی جو یہ ایشو آرہا ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے پھر این پی کے ہوئے پیپلز پارٹی کے ہوئے نون لیگ کے کا دوہ فنکشنل کا ایک ہوا لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہلاک ہوئے جن کا تعلق کسی سیاسی مذہبی جماعت کون کس کو مار رہا ہے آپ جب گولی چلتی ہے دیکھئے جب گولی چلتی تو وہ نہیں دیکھتی ہے آپ کو چھوٹی سی بچی پانس سالہ بچی مارے گی اس کا تو تعلق کسی میں جاہا ہے لیکن کوئی کسی کی طرف گولی اگر نہیں بھی چلا رہا سوچ کے تو ایک ایک آپ کا اجنڈا تو ہوتا ہے جب آپ بندوق اٹھاتے بھی ہیں چاہے ہوا میں فائر کرنے کے لیے اٹھائیں اجنڈا کیا ہے ہم دے کچھ فوٹیجز دیکھیں آپی کی ٹوین جو چینل ہے اس پہ کچھ فوٹیجز آئیں جس طریقے سے لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو مارا جا رہا ہے لسانیت کی بنیاد زبان بولنے والی بنیاد میں میں یہاں پر کہنا نہیں چاہتی کہ پنجابی سندھی بلوچی پتھان کون کیونکہ میں یہ تاثب نہیں لیکن آپ یہ بتائیں آپ صرف یہ بتائیں کہ جو لسانیت کی بنیاد پہ کوئی کسی کو اگر کراچی میں مار رہا ہے تو کیا وہ ایک لسانی نفرت کا نتیجہ ہے ایک سیاسی اوبجیکٹیو میٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں سیاسی اوبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے سیاسی اوبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے اپنی سٹرنٹ دکھانا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ایک چیز جو میں رول آؤٹ نہیں کروں گی میں بالکل تو آپ کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتی کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے بٹ میں آپ کو جو مختلف دو چار جو اہم چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہوں کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے ایک چیز بڑی پورٹنٹ ہے یہاں پر جو ہم ابھی تک اس پر ڈسکس نہیں کر رہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھئے میں فور اگزامپل پیپلز پارٹی ایم کیوم اے این پی لڑتی ہے ٹھیک ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ حالات کابو پہ آئے لیکن جو تیسری کوئی اور قوت ہے جس میں آپ مختلف سیاسی محذہبی جماعتیں لے لیں کال ادم تنظیم کے لوگ لے لیں وہ اس اپرچونیٹی کو بہت زیادہ ایکسٹور کرتے ہیں وہ تو ایسے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تمام سیاسی کاروائیاں اور اپنی کاروائیاں مضبوت کرنی پہ جو آپ کی آرمی اتنی انویسٹڈ ہے تالیبان ریلیٹیڈ ایلیمنٹ سے لڑنے پہ نورت میں ویسٹ پہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے پوٹنشلی ڈائیورٹ ہونی پڑے رینجرز ایجنسی انٹیلیجنس والوں کی ایٹینشن ڈائیورٹ تالیبان کی بات نہیں اور بھی لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں صرف تالیبان تک لڑائی ہے لڑائی تو ہے پی 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 تو بیچاری ہر جگہ ہاتھ بیچاری نہیں شرمیلہ صاحبہ نہیں معصوم تو کوئی بھی نہیں میں نہیں کہتی کہ میری جماعت ایک فرشتہ صفات جماعت نہیں اچھے برے صحیح آپ حکومت میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے تو ہم تو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ خدا رہا ہم کسی ایک ٹیبل پر بٹھا لیں سب کو اور میں آپ کہ آپ اپنے پروگرام میں بلالیں اگر تینوں جماعتیں ہم تو چھپ کر کے پیپلز پارٹی کے طرف سے بیٹھ جائیں اگر وہ دونوں جماعتیں آپ اپنے پروگرام میں چالیس موٹ ان کو بٹھا کے دکھا دیں تحمل کے ساتھ تو میں سمجھوں گی بابا ملک صاحب کیا کہتے ہیں بابا رحمان کیا کہتے ہیں ان کا کوئی روڑ نہیں ہے دیکھیں یہ ایڈمیسٹریٹیو ایشو کم ہے یہ پولیٹکل ایشو لیکن یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہ سکھیں ہم یہ رہنا ہے ہم یہاں سے کسی کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکھتے ایک سکھتے بلکل صحیح بات کیا کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کا منڈیٹ تسلیم کرنے تو شاید کرنا پڑا ہونے اس طرح کیا آپ این پی کو ایکسپٹ کرنے کی باری ہے یا پھر یہ ایم کیوئیز کیا جا رہا ہے بہت پی 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 اور این پی کی طرف سے کیونکہ انہوں نے حکومت چھوڑی ہے سچ کیا ہے شرمیلہ فاروقی سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد